ابراہیم زادران کا بہت بڑا بیان آیا ہے اپنا مان آف دم میچ جو ہے وہ سمرپت کر دیا ہے پاک سے لوٹے افغانوں کو سمرپت کر دیا ہے عام خبر سے آپ کو حقا کریں آپ کو بتائیں کہ افغان کھلاڑیوں نے پاکستان کی مہمان نوازی کی قدر نہ کی پاکستان نے چار دہائی سے زائد افغانوں کو مہمان بنایا رکھا افغان بل لباز ابراہیم زردان نے پاکستان کی قربانیوں پر پانی پھیر دیا افغانستان کی جیت کو پاکستان سے واپس جانے والے غیر قانونی افغانوں کے نام کر دیا افغان پناہ گزین پاکستانی معیشت اور سماج کے لیے بوجھ بن چکے ہیں کہ میں اپنی ایننگ ان افغانی حضرات کے نام کرتا ہوں جن کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے بھائی پاکستان کی پولیسی ہے کہ کوئی غیر قانونی یہاں پہ اندرے گا ہر غیر قانونی آدمی کو نکالا جائے گا غیر قانونی کو تو آپ کیا اس کی حمایت کرنے کیسے مل میں کوئی غیر قانونی رہنا چاہیے گیا اس ملک نے تیس سال تیس لاکھ لوگوں کو بھائیوں کے دارے رکھا ہے تو آپ کو بڑی جیت کے بعد کم از کم اتنی جھوٹی بات نہیں کرنی چاہیتی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی توہیا ہوتی ہے آج میں جتنا ہٹ ہوں اپنے پورے کریئے میں اتنا ہٹ ہوں لیکن ہم ہمیشہ چادر ڈال دیتے ہیں ایبو پر ہم چھپا لیتے ہیں ہماری ایک انٹرٹینمنٹ بچی ہے اب یہ بھی کو گئی تو ہم پھل کیا کریں مدیاد پاکستان کی ٹیم اتنی بیبس نظر آئی بغیر کسی ان کے پاس کوئی فائٹنگ کرنے کا طریقہ ہی نہیں تھا اتنے پلولیس کپتان اتنی بیکار باولنگ اتنی خراب فیلڈنگ آج مجھے لگا کہ ہمارا پورا سسٹم ہی خراب ہے پہلے سے ہمیں پتا ہے لیکن آج بہت ہی بری ہے افغانستان نے ہمیں بلکل بیبس کر کے مارا ہے ہمیں ہیومیلیئٹ کیا ہے ہمیں اتنی بری شکر دیئے آٹھ بستوں کی کہ پتہ نہیں کتنے دن تک پاکستان کی ٹیم پاکستان کی ٹیم ٹوڈنگ میں سٹیل زلیل ہو رہی ہے اور بابر آزم سٹیل وڈی ایمیں نمبر وانے ابھی ہی تھا کیوں کیونکہ وہ اپنے لیے کھیلتا ہے جائیں دوستو افغانستان نے پاکستان کو ہرا دیا ہے پاکستانیوں کے ایک رونا رونا آتا ہے کیونکہ جب انڈیا سے میچ ان کا ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ پاکستان کا میچ فکس تھا پاکستان کا پلیئر بگ گئے تھے ایسے انہوں کا بیان آتے ہیں ابھی انڈیا سے ہرا کئیوں بار اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آشتریلیا سے ہرا کہ آشتریلیا سے بھی میچ فکس تھا ابھی افغانستان سے میچ ہرا کیا ہر جگہ میچ فکس ہی ہوتا ہے اپنی کمی کو نہیں ہے لوگ دیکھتے ہیں میچ کہیں نہیں فکس تھا یہ لوگوں کا یہ من میں اپواہ ہوتا ہے اور اتنے یہ آدمی جاہل ٹیپ کے لوگ ہیں کہ منسکتہ بہت ہی غلط رکھتے ہیں جو ریبیو دیتے ہیں وہ بھی بہت ہی غلط دیتے ہیں کہ میچ فکس تھا انڈیا کے ساتھ انڈیا کا بہت ہی بڑا موڈی کا چال ہے اس کو ہر آنے میں ایسا ایسا بہت سارے بولتے رہتے ہیں آپ کے بتا دیں کہ سب جگہ سے لوگ بوری طرح سے ہار رہے ہیں ان لوگوں کے ایک پیسے کی جاتھنے دے گئی ہے کیونکہ ہر جگہ سے درگے سے ہار رہے ہیں کہ سب جو پاکستانیوں کو افغانیوں نے بھی دکھو کس طریقے سے بہت بڑی جو میچ پاکستان ہارے وہ فکس تھا وہ ہماری ٹیم بکی ہوئی تھی جب ہم جیت جائیں تو واقعا بات ہماری ٹیم کی چھا گئے آپ بیٹا بتائیں پاکستان کی مضبوط ہے ٹیم پاکستان کی مضبوط ہے لوگ آئی سے ایک اور آ گیا ابھی مجھے بتائیں کہ پاکستان کی ٹیم اتنی مضبوط ہے شاکھائی تو ابھی تک کوئی میچ کیوں نہیں جیت پا رہے ہیں وہی نا یہ سب بک جاتے ہیں خدا کے واسطے یار کا یہ کہاں دماغ ہے کہ بوسا برا ہوا ہے یہ بہت بک جاتے ہیں کہہ رہا ہوں کہ بک کیسے جاتے ہیں یہ مکس ہو آیا ہے سرپ پاکستان کی ٹیم بکی ہے جب آسٹریلیا سے بھی آ رہے ہمارے حکمران ہی لوٹے ہیں وہ کیا کریں اب باتیں حکمران بنا ڈالو ہماری جس طرح کی منٹیلٹی آپ جس طرح کی باتیں لے کے کیمرے کے آگے آگے ہو ہماری ٹیم ساری بکی ہوئی ہو ہماری ٹیم ساری بکی ہوئی ہے ٹیم ساری سامنے جو کچھ بھی ہے تو ان ٹیم کو کھلانے کیوں بیتی ہو پاکستان کی بستی کروانے کے لئے وہ ہماری بستی ہو رہا ہے جب آپ کو پتا ہے جب آپ کو اتنے مطلب کے اتنے شوٹی سے ایک چیز کہہ رہے ہو کہ ہماری ٹیم بکی ہوئی ہے تو پھر ان کو کھیلنے کیوں بیج رہے ہو بھائی وہ ہم کیا کریں آپ پوچھنے آئے ہم نے بتا دیا اب میں پوچھ رہا ہوں آپ نے بتا دیا تو ایسی باتیں بتاتے ہیں سامنے کیمرے کے کوئی بھی نہیں بتاتا تو آپ کیوں بتا رہے ہیں پھر اپنے ملک کی بستی کروانے ہیں ملک کی بستی ہوئی رہی ہے پاکستان نے اپنا جو بدلہ ہے وہ پاکستان کو ہرا کر دیا ہے انڈیا بہت خوش ہو رہا ہے بھائی بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں انڈیا دیکھیں انڈیا بھی مارا حریف ہے اور افغانستان بھی مارا حریف بن چک ہے کیونکہ جب یہ بوم بلوست ہوئے ہیں یہ معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ پاکستان کو دشمن سمجھ دیا اپنا اور ہم لوگ ادھر ان کو پناہ دے رہے ہیں ان لوگوں نے جتنے ڈولرز ہیں وہ پاکستان سے افغانستان بھیجے ہیں اور ان کی جو کرنسی اتنی سٹرونگ ہو چکی ہے پاکستان کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے نائلا میں وہ بات کروں گا جو ریالٹی بیس ہے یہ ساری ریالٹی یہی ہے کہ ان لوگوں نے بدلہ لیا ہے ان کا جو آج کا میچ آنا وہ ریونج میچ ہے اور جو ڈانس تھا آگ لگا دی ہے بھائی پاکستانی تو گصے سے پاگل ہے کہ کس طرح ناچ رہے ہیں ہمیں ہرانے پر سلام علیکم نائلا آپ کا شو میں دیکھتا رہتا ہوں آپ ماشاءاللہ بہت رکھی جاپتا ہے یہ میں پاکستانی ٹیم کے لیے گجرے لائے ہوں یہ ان کو چاہیے کہ یہ گجرے پہنے کہ ڈانس کیا کریں میچ نہ کھیلے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ ان کو دینے کے لیے یہ اس لیے لائے یہ بات ہے وہ تو بریانیاں کھاتے ہیں بریانی کی اوفر کریں بریانی کی اوفر نہیں دے سکتا شکل نہیں ہے یہ بات کس کے لیے تین کلو خون کم ہوگیا بابر آزم بیسیکلی جو کیپٹن ہے اس کی کیپٹنسی ہے صرف اپنے ذات کے لیے یہ تو ہے سیلویس گیم گیلتا اس کا کام میں ففٹی کر لینا ٹھیک ہے سکسٹی یا سیونٹی یا ہنڈرڈ کر کے اس بندے نے اپنا جو ایمیج ہے اس کو سیٹ کر لیا میں جی پاکستان کا پوری دنیا کے پہلے نمبر کا بیٹس میں ہوں صرف اپنا آپ دیکھ رہے بیٹس میں نہیں ٹیم تو ڈوب گئی وہ کہتے ہیں نا کہ شما بجھ کر پھر جل سکتی ہے میں پاکستان ٹیم کے لیے شیئر کہہ رہا ہوں شما بجھ کر پھر جل سکتی ہے کشتی توفاندوں سے بھی نکل سکتی ہے تو میوس نہ ہو رادانہ بدل کسمت کسی وقت بھی بدل سکتی ہے اب یہ بھی پاکستان اگر اگلے چار میچ یا پانچ میچ جتنے رہ گئے ہیں تو چار میچ ایتنگ رہ گئے ہیں کتے رہ گئے ہیں تین چار رہ گئے ہیں اگر پاکستانی ٹیم یہ تین چار میچ ون کر لیتی ہے تو یہ سمی فینل میں جا سکتی ہے ابھی بھی ٹھیک ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں نائنٹی نائن پرسن باہر کر دیا آگے تو ٹیم میں ہی بڑی تگڑی ہیں افغانستان سے نہیں جیت پائے میں تو کہتا ہوں ان کو باقی میچ رہنے تو اندھنوں واپس پہ جو صحیح بات ہے تھوڑی عزت رہ جائے گی ہے سٹھا جڑا خون رہ گیا باقی ہو تھوڑا بات جاوے گا آج میں نے لوگوں کو روتے دیکھے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ بھائی ٹیم آگے دیکھو کون ہے افغانستان ہے جو تم لوگوں کے جونئر ہیں بس کیا کریں اب جا کے ٹیپ لگوانی ہم نے سچ میں نا سچ میں ٹیپ لگوانی ہم نے دل ٹوٹ گیا دل ٹوٹ گیا ہمارا ہم صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں ٹی وی کے آگے کہ ہمارا پاکستان جیتے تام پہ بھی نہیں جا رہے اب بھی یقین کریں دل ہی نہیں کرتا کہ ٹی وی پہ بیٹھے اور ان کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا جب یہ بار بار ہارتے ہیں تو بار بار یقین کرتے کیوں غلطی تو آپ کی ہے یہ وہی تو بات ہے نا پاکستان زندہ بات ہے نا نارے پہ تو ہم لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اور یہ وہ ہے جو وہاں جا کے بھگ جاتے ہیں اتنی اچھی پرفومنس سٹارٹنگ میں انہوں نے دی اتنی اچھی پرفومنس دی اینڈ پہ جا کے انہوں نے کیا کیا اچھا ایک سٹیٹمنٹ ہے راشد خان نے کہا کہ یہ میچ ہم نے انڈیا کے نام کر دیا اس پر کیا کہے تو یہی ہے نا صحیح بات ہے انہوں انڈیا کے نام ہی کر رہے ہیں نا ہم لوگ تو پاگل ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں ان کو ٹائم دینا چاہیے ہی نہیں ہمیں برینڈ امبیسیڈرز ہیں ہم بیسیڈرز ہیں پوری دنیا گھومتے ہیں ساڑے خرچے دے فیرسان میں زریل کر دے انہوں کا عاربہ ہوتا ہے آج کا میچ میں بھی بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوئی کم سے کم آج تو کھیل لیتے کیا گھوگے آج کی پرفومنس پہ بہت زیادہ اداس ہو کیونکہ ایسی پرفومنس کے ہمیں بالکل ہی توقع نہیں تھی کیونکہ آپ دیکھو افغانستان جیسے ٹیم سے ہم ہار رہے تو ہم کیا انگلینڈ سے جیت سکتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے بیٹسمن ہے کس طرح کے بولنگ ہے بھائی میں نے تو بیچ میں ہی میں چھوڑ دیا تھا ہم تو کہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کا کوئی کمپاریزن یہ افغانستان نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کو ہرائیں گے اور وہی چیز ہوئی ہرائ دیا ہاں بالکل ان کے سپینرز نے جس طرح ہمارے میڈل آرڈر کو آخرہ میں اگر افتخار نہیں ٹکتا تو یہ ٹیم پہلے ہی دو سو سے بھی پہلے آؤٹ ہو چکی تھی ہاں تو بہت ہی اچھا فیل نہیں ہو رہا انڈین پلیئرز اور افغانی پلیئرز گراؤن میں بنگڑے ڈال رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان آلماس ورلڈ کپ سے باہر ہاں تو خوش کیوں نہیں ہوں گے جس طرح ہماری رائیولری ہے ہم انڈیا سے کتنا خراب طریقے سے آ رہے ہیں اور آپ آوانیسان سے بھی ہار گئے تو ہم تو تقریب پاکستان کے پلیئر جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر ہی جب کھیل کے دوران یہ لوگ جو ہے نماز بڑھ کے جو ہماس کو ڈیڈیکیٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے نماز ہم جو ہے ہماس کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماس جو ہے جیت جائے اتنے یہ بتائیے ابھی یہ لوگ ایسے سے ان لوگ مان سکتا ہے کہ سٹیڈیم کے اندر کیلیٹ کھیلے جاتا ہے وہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے جو ہے نماز پڑھنے لگتے ہیں وہ ہماس کے لیے آتنگ کے لیے ساتھ دینے کے لیے وہ ہی بات کرے افغانستان کی افغانستان کے ابراہیم نباز تھے وہ بہت ہی بڑی آپ جیتے ہوئے ہیں اس میچ میں انہوں نے اپنا اس ڈیڈیکیٹ کو کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں جنہیں پاکستان سے جو ہے مار کے بھاگا دیا گیا کیونکہ وہ لوگ پہلے پاکستان میں سیٹل ہوئے تھے جو پہلے افغان کے لوگ تھے جو پیچھلے سمیں زیادہ جن سے رہتے تھے جو بیس سال سے رہتے تھے ان کو جو ہے پاکستانی جو ہے بھاگا دیا وہاں سے نکال دیا باہر کر دیا ان کو یہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں تو بھائی جب تم حماس کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہو باؤنڈری کے اندر نماز پڑھ کے تو وہ بھائی اپنا اس کو دینے میں کیا حرج ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اب پاکستانیوں کی کرونا ہوتا ہے کہ ہر میک فکس ہوتا ہے ہر میک کیسے فکس ہوتا ہے انڈیا سے میک فکس ہے ہر سے فکس کیسے ہو جائے گا کوئی نہیں فکس کرے گا بہت بودی طریقہ سے انہوں نے ہارا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا سے ہارا ہے اس کے بعد میں آسٹریلیا نے یہ خوب دھویا ڈیویڈ وارنال میچل مارس نے انہوں کو خوب دھویا تھا لات آڑا تھا اس کے بعد ابھی افغانستان نے انہوں کو بہت دھویا ہے بڑیا سے اب انہوں کے ٹیم جو ہے بلکل تھرڈ کلاس کی ٹیم ہو چکی ہے ٹیم میں بلکل بھی نہیں رہ چکا ہے کوئی بھی آ رہا ہے تو انہوں کا گھنٹا جو ہے بجا کے آرام سے چلا جا رہا ہے اور بلکل بھی کوئی پرسانی انہوں کو جو ہے نہیں ہونے رہی ہے